الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم الترکیب پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل الترکیب سے اسمہ افعال کا بیان پڑھیں گے سبق نمبر تیس اسمہ افعال کا بیان اسمہ افعال یہ اسم فیل کی جمعہ ہے اور اسم فیل کیسے کہتے ہیں وہ اسم جو فیل تو نہ ہو لیکن فیل کا معنی دے فیل کے معنی میں استعمال ہو ایسے اسم کو اسم فیل کہتے ہیں یعنی وہ اسم جو فیل نہ ہو لیکن فیل کا معنی دے اسے اسمیں فیل کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں دیکھئے اسمہ افعال کا بیان آپ انحول کبیر میں جان چکے ہیں کہ اسمہ افعال کی دو قسمیں ہیں اسمہ افعال کے کتنے قسمیں ہیں اسمہ افعال کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک با معنی امر حاضر معروف کچھ اسمہ افعال ایسے ہوتے ہیں جو کہ امر حاضر معروف کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے روائیدہ روائیدہ یہ امہل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی تو محلت دے دیکھئے تو محلت دے یہ فیل کا معنی ہے روائیدہ فیل نہیں ہے اسم ہے اسم ہونے کے باوجود کیونکہ فیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ اسم فیل ہے نمبر دو بمعنی فیل ماضی کچھ اسمائے افعال ایسے ہوتے ہیں جو فیل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے ہیہاتہ ہیہاتہ کا معنی ہے وہ دور ہوا ہیہاتہ بعودہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دیکھئے وہ دور ہوا یہ کونسا معنی ہے فیل کا معنی ہے اور کونسے فیل کا معنی ہے فیل ماضی کا معنی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسماعی افعال کی دو قسمیں ہیں با معنی امر حاضر معروف نمبر دو با معنی فعل ماضی اب اس میں فعل کی ترکیب کی طرح کریں گے اس سے بیان کر رہے ہیں دیکھئے یہاں سے غور سے دیکھئے تراکیب نمبر ایک روائدہ زیدن روائدہ زیدن کا معنی ہے تو زید کو محلت دے روائدہ زیدن تو زید کو محلت دے اب اس کی ترکیب کی طرح کرنی ہے بیان کر رہے ہیں روائدہ اس میں فعل بمعنہ امر حاضر معروف روائدہ اس میں فعل بمعنہ امر حاضر معروف اس میں انتا زمیر مرفوع متصل مستطیر اس کا فاعل روائدہ کے اندر انتا زمیر جو کہ مرفوع ہے ملی ہوئی ہے متصل نے ملی ہوئی ہے مستطیر نہیں چھپی ہوئی ہے اس کا فاعل روائدہ کے اندر انتا زمیر اس کا فاعل زیدن مفول بہی روائدہ اس میں فعل اپنے فاعل اور مفول بہی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اسمیہ کیوں ہوا کیونکہ روائدہ اس میں ہے اور جس جملے کی ابتداء اس میں سے ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور انشائیہ کیوں ہوا کیونکہ یہ فیل عمر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عمر جو ہے یہ انشاء کی قسم میں سے ہے اس لیے روائدہ اس میں فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اب دیکھئے دوسری ترکیب نمبر دو میں ہے ہیہاتا زیدن اس کا معنی ہے زید دور ہوا ہیہاتا اس میں فیل با معنی فیل ماضی زید اس کا فاعل ہیہاتا اس میں فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جملہ اسمیہ اس لئے ہوا کہ اس جملے کی ابتداء اسم سے ہو رہی ہے ہیہاتا سے ہو رہی ہے جو کہ اس میں ہے اس لئے جملہ اسمیہ ہوا اور کیونکہ اس جملے میں خبر دی گئی ہے اس لئے اس جملے کو جملہ خبریہ کہا گیا اب یہاں پہ مشک کے لیے چند جملے دیے گئے ہیں آئیے ہم ان کی ترقیب کرتے ہیں مشک نمبر ایک ہیہاتا یوم العیدی اس کا معنی ہے عید کا دن دور ہوا ہیہاتا اس میں فعل بمعنہ فعل ماضی یوم مزاف العیدی مزافلے مزاف مزافلے سے مل کر ہیہاتا اس میں فعل کا فعل ہیہاتا اس میں فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہیہاتا اس میں فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا نمبر دو شتانہ زیدن و بکرن یہاں پہ شتانہ فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے زید اور بکر جدہ ہوئے ترقیب اس طرح ہوگی شتانہ اس میں فعل بمعنہ فعل ماضی زیدن معتوف علی واو حرف عطف بکرن معتوف زیدن معتوف علی اپنے معتوف سے مل کر شتانہ اس میں فعل کا فعل ستانہ اس میں فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا نمبر تین بلہ غلامن بلہ کا معنی ہے بلہ کا معنی ہے دع بلہ جو ہے یہ دع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی تو چھوڑ بلہ زیدن غلامن یعنی تو غلام کو چھوڑ بلہ غلامن تو غلام کو چھوڑ دے اس مثال میں بلہ اس میں فعل بمعنہ امر حاضر معروف تو چھوڑ امر حاضر کا معنی ہے بلہ اس میں فعل بمعنہ امر حاضر معروف اس میں انتا زمیر مرفو متصل مستطیر اس کا فعل غلامن مفول بہی اس میں فعل اپنے فعل اور مفول بہی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اسمیہ اس لیے کہ اس میں شروع ہو رہی ہے انسائیہ اس لیے کہ یہاں پہ جو فیلے اس میں فیل استعمال ہوا ہے وہ امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور امر جو ہے یہ انشاء کی قسم میں سے ہے اس لیے بلہا قلاما جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا نمبر چار حیحل علی الصلاة اس میں جو ہے یہ اس میں فیل با معنی امر حاضر ہے اس کا معنی ہے تو آ حیحل علی الصلاة اس میں فیل با معنی امر حاضر معروف اس میں انتہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اس میں انتہ ضمیر متصل اس کا فاعل علی حرف جر الصلاة مجرور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا اس میں فیل کا اس میں فیل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا انشائیہ کیوں ہوا کیونکہ یہ فعل امر کے معنی میں ہے دیکھیں اس میں فعل اپنے فائل اور زرف لغ سے مل کر جملہ اس میں یہ انشایہ ہوا نمبر پانچ اس میں فعل با معنی امر حضر معروف اس کا معنی ہے لازم پکڑ لازم پکڑ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس میں فعل با معنی امر حضر معروف اس میں انتا زمیر مرفو متصل مستطر اس کا فعل رئیسا مفول بہی اس میں فعل اپنے فعل اور مفول بہی سے مل کر جملہ اسمیہ انشایہ ہوا نمبر چھے آمین آمین تو قبول کر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اجتجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آمین تو قبول کر ترکیب اس طرح ہوگی آمین اس میں فعل با معنی امر حضر معروف اس میں انتا زمیر پوشدہ اس کا فائل انتا زمیر مرفو متصل مستطر اس کا فائل اس میں فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشایہ ہوا اس میں فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشایہ ہوا ٹھیک ہے جو اس میں فعل جس جملہ میں آئے نا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے عام طور پر کیونکہ اس میں سے شروع ہوتی ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے اب دیکھیں گے کہ وہ جو اس میں فعل آیا ہے وہ فیلِ ماضی کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا عمر حاصر کے معنی میں استعمال ہوا ہے اگر وہ اس میں فیل فیلِ ماضی کے معنی میں استعمال ہوا ہو تو جملہ جو ہے خبریہ ہوگا اگر وہ اس میں فیل عمر حاصر معروف کے معنی میں استعمال ہوا تو پھر وہ جو جملہ ہے جس جملے میں اس میں فیل ہے وہ جملہ انشائیہ ہوگا اللہ و رسولہ اعلم امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و بارک کرتو